بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست اور چٹپٹی سی بریانی کی ریسپی بریانی تقریباً سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تکہ بریانی کی ریسپی جو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے بریانی بنانے کے لیے تکہوں کے پیس لے لیے تھے ون کیجی کچھ لیک پیس ہیں اور کچھ تکہوں کے پیس ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ہاف کپ دہی شامل کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا ون اینہ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون اینہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اس کے بعد اس میں دالیں گے گرم مسالہ پاوڈر یہ میں ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کیجئے گا میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کشمیری لال مرچ لی ہے ون ٹی سپون اور اب میں اس میں ون ٹی بل سپون تکہ مسالہ دال رہی ہوں آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا تکہ مسالہ لے کے وہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ون ٹی بل سپون اور اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پہ فوڈ کلر ہے اور انجھ فوڈ کلر وہ میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا لیمن جوز ہاف ٹی سپون اس میں میں دال رہی ہوں پسی ہوئی ہری مرچے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد ہم اسے مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو مارینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی سے بنانا ہے تو آپ اسے بیس سے پچیز منٹ مارینیٹ کر کے رکھ دیجئے گا نہیں تو آپ اسے ایک سے دو گھنٹے بھی آرام سے مارینیٹ کر سکتے ہیں تو میں اسے اچھی طرح سے کور کر کے اس کو مارینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے بعد میں اس کو فرائے کروں گی اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں 3 ٹی بل سپون اوائل شامل کیا ہے اور اس میں میں سارے جو مارینیٹ کی ہوئی چکن تھی وہ سب ایٹ کر دوں گی اس کے بعد جو اس کا مارینیٹ کا مسالہ بج گیا ہے وہ سارا مسالہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اچھی طریقے سے اس کے مسالے کو بھی ہم ویس نہیں کریں گے اسی کے اوپر ڈال دیں گے اور اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی دست منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ جب تک کہ ہماری چکن اچھے سے گل جائے میں نے اسے دست منٹ رکھا تھا لو فلیم پہ اور اب چکن کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن سے اچھا خاصا پانی ریلیز ہوا ہے تو اب ہم اس کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اور میں اس کا فلیم ہائی کر دوں گی تاکہ یہ جو پانی اس کا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور جو ہماری چکن تھوڑا بہت بھی گلنا رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے کیونکہ ہم نے اسے ایک گھنٹہ میرینیٹ کیا تھا تو اسے گلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ چکن کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں اس کی سائٹس دوبارہ چینج کر دوں گی چکن کی نیچے سے بھی بہت اچھا سا اس کا کالر آ گیا ہے اور اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ ہماری چکن بلکل دن ہو گئی ہے بہت اچھے سے اس میں جو نیچے تھوڑا مسالہ رہ گیا ہے ہم اسے بچائیں گے اس کو ہم بریانی میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ ایک فائل پیپر رکھ رہی ہوں اس پہ میں نے کوئلہ جلا کے رکھ دیا ہے اس پہ تھوڑا سا میں نے گھی شامل کیا ہے تاکہ اس پہ بہت اچھا سا دھوہ بن جائے تو اب میں اسے کور کر کے رکھوں گی اس موک دینے کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ بعد میں اس میں سے کوئلہ ریموف کر دوں گی اور یہ ہماری چکن بلکل ڈن ہے تو اب ہم چلتے ہیں بریانی کا مسالہ رڈی کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے ایک پین میں ون کپ آئل شامل کیا ہے اس میں کچھ ثابت گرم مسالہ ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ چار سے پانچ ثابت کالی مرچے ایٹ کی ہیں چار سے پانچ میں نے اس میں لانگ دالی ہیں اور دو تین یہاں پہ چھوٹی الائچی ہیں دو تین میں نے اس میں دارچینی کے سٹکس لی ہیں اور ایک یہاں پہ میرے پاس بادیان کا پھول ہے وہ میں نے ایٹ کیا ہے اور دو یہاں پہ بے لیو میں ایٹ کر رہی ہوں تیز پاتھ ان سب چیزوں کو ہم تھوڑے سا آئل میں فرائی کر لیں گے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاس تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک کے فرائی کرنا ہے اچھا سا اس میں کلر آ جائے گا تو ہم پھر باقی چیزیں ایٹ کریں گے تو یہاں دیکھیں پیاس تقریباً گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے یہاں پہ تین لیے تھے بڑے سائز کے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس میں کچھ سپائس ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس 1-1.5 ٹی سپون لالمرز پاوڈر ہے 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر اس کے ساتھ ہی اس میں دھنیا پاوڈر جائے گا 1.5 ٹی سپون نمک میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا اور یہاں پہ میں 1.5 ٹی سپون وہی تک کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں آپ کو اسا بھی اچھے برینڈ کا استعمال کر لیجئے گا میں نے اس میں 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ بھی ایٹ کیا تھا وہ شوٹ نہیں ہو پایا تو آپ اس میں ضرور ایٹ کر لیجئے گا جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون اس کے بات یہاں پہ میرے پاس 1 کپ دہی ہے وہ میں نے ایٹ کی ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی میں 2 منٹ کے لیے اور اب میرے پاس یہاں پہ 3 سے 4 آلو بخارے ہیں وہ میں نے ایٹ کیے ہیں آپ دالنا چاہیں تو بریانی میں اچھے لگتے ہیں اب میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں 15 منٹ میں نے اسے لو فلیم پہ رکھ دیا تھا کوک ہونے کے لیے اس میں میں نے کوئی بھی پانی نہیں ایٹ کیا تھا جو ٹیمارٹر کا اور دہی کا پانی اپنا ریلیز ہوا تھا یہ اسی میں ہی اچھے سے ہو گیا ہے پورا مسالہ ڈن ہو گیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ ہائی فلیم کر کے بھون لوں گی مسالے کو اچھی طریقے سے یہ دیکھیں مسالہ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں کچھ ہرا مسالہ ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس 3 سے 4 ٹیبل سپون ہرا دھنیا ہے چاپ کیا ہوا اور 3 سے 4 ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میرے پاس پودینہ ہیں اور 4 سے 5 میں نے یہاں پہ سابوت ہری مرچے لی ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اس میں دال کے مکس کر دیں گے اور اب میں اس کو لیڈ لگا کے دم پہ رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے بریانی کا تو اب ہم چامل ریڈی کر لیتے ہیں بریانی کے لیے چامل بوئل کرنے کے لیے میں نے یہاں پتیلے میں پانی لے لیا ہے اس میں میں نے 1 ٹی بلی سپون سابوت زیرہ ایڈ کیا ہے سفیز زیرہ اور تھوڑے سے میں نے پودینے کے پتے ایڈ کیے ہیں 3-4 میں نے اس میں ہری مرچے ایڈ کی اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کیجئے گا پانی جب اچھے سے بوئل ہو گیا تھا تو اس میں میں نے چامل ایڈ کر دیئے تھے چامل یہاں پہ میں نے 1 کیجی لیے ہیں باسمتی رائز ان کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں بریانی کے لیے ہمیشہ چاملوں کو 80% تک کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک کنی پہ چامل کو اتار لیتے ہیں باقی کے جو 20% ہوتے ہیں چامل دم پہ ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میری چامل بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں اسے چھان کے نکال لوں گی اور ایک لیئر لگا لیتے ہیں چاملوں کی یہاں میں نے چاملوں کو چھان کی اس کی ایک لیئر لگا لی ہے آدھے چاملوں کی اب اس پہ ہم جو دھنیا اور پودینہ ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے پانی میں ایڈ کیا ہوا تھا وہ میں تھوڑا سا اس میں دال رہی ہوں اس کے اوپر ہم دوبارہ سے چاملوں کی لیئر لگائیں گے اور اب اس کے اوپر جو ہم نے تکے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ تکے ہم سارے اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے ایک لیئر اس دیکھیں سارے میں اچھے سے اس میں لیئر لگا دی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے میں ہرہ دھنیا اور پودینہ ایڈ کروں گی اور اوپر سے ہمارا جو فوٹ کلر بچا ہوا تھا وہ پانی میں شامل کر دال رہی ہوں آپ دہی میں یا دود میں بھی اٹ کر اس میں دال سکتے ہیں اس کے اوپر جو میں نے مسالہ بچایا ہوا تھا تھوڑا سا بج گیا تھا وہ ہم اس پیٹ کر دیں گے اور اب میں اسے کور کر دوں گی پہلے کے دو سے تین منڈ بیس منڈ میں بریانی ہماری بہت اچھے سے دم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس ڈش آؤٹ کریں گے بیس منڈ بعد بریانی ہماری بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی لک آئی ہے اب جو ہم نے ٹکوں کے پیس رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر دیکھیں کتنے مزے کے چامل بلکل کھلے کھلے سے بنے ہیں ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں مکس کر کے بہت ہی مزے دار سی بریانی ریڈی ہوئی تھی اتنی اچھی اس میں خوشبو آرہی تھی سارے چامل نکال کے اوپر سے ہم اس میں ٹکوں کے پیس کو رکھ دیں گے اس کی چکن اتنی زیادہ مزے کی بنی تھی اور اس کا فلیور اتنا اچھا آیا تھا اور بلکل سوفٹ سوفٹ کریمی سی چکن ریڈی ہوئی تھی تو یہ بہت زبردست سی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کسی بھی ویکن پہ یا دعوت وغیرہ میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا اور فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فرس ٹائم میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا اپنا بہت خیال رکھ گا مجھے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ